موسیقی کرونا وائرس ایک ایسا چیلنج ہے جس کے بارے انسانیت نے چند مہینے پہلے تک سوچا نہیں تھا کہ اس طرح کی کوئی وبا یا اس طرح کی کوئی بلا ان پر آج کے اکیسویں صدی کے دور میں یوں آن ٹپکے گئی مگر آج پوری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہے ہم یہاں ٹیک سٹوڈیو میں جب آپ سے بات کر رہے ہیں تو آلموس اب لاک ڈاؤن ہوتے چلے جا رہے ہیں پرائم منسٹر نیندر مودی نے بھارت میں آج پھر تقریر کی اور انہوں نے اکیس دن کے لاک ڈاؤن کی بات کی پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے جنلسٹوں سے بات کی اور انہوں نے اپنے کنسنز کا اظہار کیا صدر ٹرمپ آلموس ڈیلی بیسز پر میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں پرائم منسٹر کینیڈا جسٹن ٹوڈو اور کینیڈین اسٹیبلشمنٹ ڈیلی بیسز پر میڈیا میں انٹریکٹ کر رہے ہیں یہی حال دنیا کے ہر ملک کا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن ڈیلی سٹیٹسٹکس دے رہی ہیں سب سے پہلے میں کینیڈا میں جو اس وقت ہمارا گھر ہے وہاں کے آپ کے کچھ سکرین شارٹس دکھاتا ہوں کہ صورتحال کیا ہے ابھی بائیس مارچ کو یعنی دو روز پہلے کہ جو عداد و شمار ہیں وہ کیا ہیں آپ سکرین پہ دیکھئے یہ بتاتے ہیں کہ بیٹش کولمبیا جو ہمارا صوبہ ہے اس میں چار سو چوبیس کنفرمڈ کیسز ہیں اور نمبر آف پرابربل جو کیسز ہیں وہ زیرو ہیں اور نمبر آف ڈیٹس دس ہیں اور اسی طرح البرٹا میں دو سو چھبیس کنفرمڈ کیسز ہیں نمبر آف ڈیٹس ایک ہے سسکرٹون میں پچیس کنفرمڈ کیسز ہیں نمبر آف پرابربل کیسز آٹھ ہیں کوئی ڈیٹس نہیں رپورٹ ہوئی منیٹوبا میں گیارہ ہیں اور انٹیریو میں بائیس مارچ کو نو بجے صبح تک رپورٹ کیے گئے تھے جو ہمارا صوبہ ہے تھری سیمیٹی سیون اور ڈیٹس تین اور کیو بیک میں دو سو دو نمبر آف کنفرمڈ کیسز رپورٹ کیے گئے تھے اور پانچ ڈیٹس شو ہو رہی ہیں اب آپ دیکھئے اگلے سکرین شورٹ میں جو مارچ تئیس کا ہے یعنی مارچ تئیس کے جو اگلے سکرین شورٹ میں نیکس میں جو آپ دیکھیں گے سکرین شورٹ میں سیچویشن یہ ہے کہ بیٹش کولمبیا میں فور سیمیٹی تری کیسز فور سیمیٹی ٹو کیسز ہو گئے ڈیٹس بھی بڑھ کر تیرہ ہو گئی البرٹا میں تین سو ایک کیسز ہو گئے ایک ڈیٹھ ہے اور اسی طرح جب انٹیریو میں ہم آئیں گے تو انٹیریو میں پانچ سو تین کیسز ہو گئے یعنی تین سو ستتر سے بڑھ کر پانچ سو تین اور ڈیٹس بھی چھے ہو گئی ہیں یہی عالم کیوبیک میں ہے دو سو دو کیسز سے بڑھ کر دو سو اکیس کیسز آ گئے ہیں اور چار ڈیٹس ہو چکی ہیں یہ ہے صرف دو دن کے فرق میں جو صورتحال ہے ایک سکین شورٹ اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو اب تک کی اس تازہ صورتحال ہے کینیڈا میں ایک سو سات ایک لاکھ سات ہزار ایک سو سنتالیس لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے کنفرمڈ کیسز جو سامنے آئے ہیں سولہ سو چھالیس ہیں اور پرابیبل کیسز پانچ سو پنتالیس ہیں اور کینیڈا میں مارچ تئیس دو ہزار بیس سکس پی ایم تک کی جو صورتحال ہے ٹوئنٹی فور ٹوٹل ڈیٹس کی رپورٹ آ چکی ہے کافی الارمنگ صورتحال ہے جو سکیل ہے ڈیٹس کا اور کنفرمڈ کیسز کا بڑھتا چلا جا رہا ہے امریکہ میں اس سے بھی زیادہ گمبیر صورتحال ہے اور بھارت میں اس ساری صورتحال کو روکنے کے لیے پرائم منسٹر نرندرہ مودی نے ایک تقریر کی آج پھر اور اس میں انہوں نے جو بات کی وہ تو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں لیکن بھارت میں صورتحال یہ ہے کہ بہت بڑی پاپولیشن کا کنٹری ہے ابھی تک جو کنفرمڈ کیسز ہیں اگر پاپولیشن کے پروپورشن میں دیکھا جائے تو بہت کام ہیں ڈیٹس کی جو ریٹ دیکھا جائے بہت کم ہے مگر خطرہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ بھارت میں یہ کسی طرح سے پھیل گیا سوشل ڈسٹینسنگ وہاں پر آسان کام نہیں ون پوائنٹ تھری بلین لوگوں کا ملک ہے اور اس کے لیے نرندہ مودی صاحب کی جو چنتہ ہے وہ بالکل جائز ہے اور وہ زور دے رہے ہیں کہ اس ساری صورتحال پر قابو پانے کے لیے اکیس دن کا لاکٹ آن انہوں نے نافس کیا ان کی تقریر میں سے ایک کلپ ہاں آپ کو دکھاتے ہیں ساتھیوں آج کے فیصلے نے دیش ویعاپی لوگ ڈاؤن نے آپ کے گھر کے دروازے پر ایک لکشمن ریکھا کھینچ دی ہے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ گھر سے بہار پڑھنے والا آپ کا صرف ایک قدم آپ کا صرف ایک قدم کرونا جیسی گمبیر مہاماری کو آپ کے گھر میں لے آ سکتا ہے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ کئی بار کرونا سے سنکرمیت بھیکتی شروعات میں بلکل سوستہ لگتا ہے وہ سنکرمیت ہے اس کا پتا ہی نہیں چلتا اور اس لیے احتیاط برتیے اپنے گھروں میں رہیے ویسے جو لوگ گھر میں ہیں وہ سوچل میڈیا پر نئے نئے طریقوں سے بہت انویویٹیو طریقے سے اس بات بتا رہے ہیں ایک بینر جو مجھے بھی پسند آیا میں آپ کو بھی یہ بہت کم شبدوں میں سندیج دکھانا چاہتا ہوں کورونا یعنی کوئی روڑ پر نہ نکل لے کورونا یعنی کوئی روڑ پر نہ نکلے پرامیسر نیندرہ موڈی کچھ دنوں سے مسلسل قوم سے اپیل کر رہے ہیں کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں آج ان کی تقریب بہت اہم تھی اکیس دن کا لوک ٹاؤن انہوں نے ملک میں لگا دیا اور شہین باغ کے جو پورٹیسٹرز تھے وہ ویسے تو خود ہی گھر زیادہ تر چلے گئے اور ان پولیس نے دیلی پولیس نے اس جگہ کو صاف کر دیا ہے دیلی پولیس کے ایک بڑے افسر اس سلسلہ میں کیا کہتے ہیں ہم وہ ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو بھی ایک سے چوالیس کی دھارہ کے انتر کا جو پریبیٹری آرڈ ایشو کیا گیا نہیں مانتا ہے تو 188 آئی پی سی کے تحت ایکشن لیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ سیکشن 269 270 271 آئی پی سی میں پراؤدھان ہے کہ جن کو کوارنٹائن کرنے کے لیے کہا جاتا ہے یا ڈاکٹر کے طرف سے جو نردیش ہوتا ہے وہ نہیں مانتے ہیں تو ان آئی پی سی سیکشنز میں ان کے خلاف کاروائی لی جا سکتی ہے سرد آزدھانی دیگر جگر پہ جو پروٹیس چل رہتے ہیں چاہے وہ شاہین باغ ہو جامیاں ہو یا فیز آفراباد ہو انہیں آج دلی پولیس نے کھالی کروا دے گیا کیا ایکشن لیا گیا دلی پولیس کی طرف سے ان پروٹیس سائٹ پہ آج چونکہ ایک سے چوالیس دھارہ کے اندرکت ہم نے پروبیٹری آرڈ ایشو کیا ہے تو زاہر ہے کہ یہ پروٹیس سائٹ بھی بوائیلیشن کر رہے ہیں تو ان کو ہٹا دیا گیا ہے اور ہمیں یہ کہہ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ وہاں پہ ریزیسٹنس نہیں ہوا وہ لوگ وہاں سے جانے میں کوئی دکت نہیں ہوئی کچھ جگہ پہ تھوڑی پرشانی ہوئی تھی کچھ ہم نے ارسٹ ڈیٹینشن بھی کیا ہے لیکن میں سبھی کو بذائی دیتا ہوں کہ کمیلل ہارمین کے لیے جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں وہ بذائی کے پات رہے ہیں جیسا کہ کمیشنر ڈیلی پولیس نے کہا کہ انہیں تھوڑی پریشانی ہوئی کچھ لوگوں کو ریسٹ بھی کرنا پڑا لیکن بہت سارے لوگوں نے تعاون کیا بہرحال جگہ کو خالی کرا لیا گیا یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ پورٹیسٹ کر رہے تھے جس سے ڈیسرپٹیو آف لائف تھا دیلی کے لوگوں کا یہ پورٹیسٹ اتنا جو لمبا کھینچا اور جس طریقے سے ہوا وہ بھی قانون کے مطابق درست نہیں تھا ہم سمجھتے ہیں مگر برحال بھارتی سرکار نے ایسا اس لیے ہونے دیا کہ وہ کوئی الزام سرپر نہیں لینا چاہتے تھے مگر کرونا وائرس کا فیر صرف فیر ہی نہیں ریالیٹی ایسی ہے کہ اس سے بھاگا نہیں جا سکتا جو اس سے بھاگ کر احفاظتی اقدامات نہیں کرتے اور بھارت میں اس طرح کے پورٹیسٹ اس ساری صورتے حال میں ابھی بھی کانٹینیو کرنا چاہیں تو وہ بھارت کے کانسٹیٹوشن میں وہ تمام لاز موجود ہیں کہ پبلک کی سیفٹی کے لیے ان کو روکا جائے بہت اہم بات پھر اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کی طرف سے بھارت کو سراہا گیا کہ جو بھارت کی طرف سے ہو رہی ہیں اویرنیس کی جو کیمپین بھی چل رہی ہے اور کانونی طور پر اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں لاکڈاون کے لیے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن والے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں ان کی بات رہا رہا ہ sintر اینڈیا اور کانونی لگنیزیشن واقعی اگیشن تک تک وہ آپ oupالت تک آپ اگری 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 امانے اپنےsomہ الرحمن سے جانبا کے لئے ہی طرف کل totsکری سیستی اینکار ومشبہ اندازار امدنے علاقانے کا ہے ہمہ امدنے والدے بیاری کی طرف کلیر امدنے والدے بھی امدنے والدے والدے امدنے والدے 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 امدنے والدوات لدها امدنے والدے تاستویر تم تحرک سبسولنا امدنے والدے والدے تحرک کا ذکر to the world. India also eliminated polio another silent killer and did a tremendous job on surveillance and finding cases and vaccinating and doing all the things that need to be done. So India has tremendous capacities all countries have tremendous capacities when communities are mobilised when civil society is mobilised when as the Director General says heads of state and governments drive اور ڈالفی بھی جس کی طرف مقابل نہیں ہے یہ نمید ہے اس لحظیم کو ڈالے ہیں اگر کمیادی کی طرف عمل کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہے ہمارے سکتے ہیں ہمیں گے اس کے لیے پڑھے جانتے ہیں جب ہمیں کے لیے مجھے پڑھے جانتے ہیں اور ہمیں گے پڑھے جانتے ہیں یہ ہے کہ اس کے لیے مجھے سکتے ہیں خیلالی اپنی اپنی ورلڈ ہلک organization کے executive director نے اس امید کا اظہار کیا کہ بھارت جو اقدامات اٹھا رہا ہے بہت اہم ہے اور ان کو پوری امید ہے کہ جس طرح بھارت نے ماضی میں اس طرح کے challenges پر قابو پایا اس بار بھی وہ قابو پائیں گے ادھر پاکستان میں پرشانی بھی چل رہی ہے جو دنیا بھر کی پرشانی کے ساتھ ملی ہوئی ہے پاکستان کے prime minister عمران خان آج پاکستان کے top کے جو جنرلس ہیں ان سے ملے ان کے رویے میں برحال وہ clarity نظر نہیں آ رہی جو پرامنیسٹر نینڈرہ موڈی کے رویے میں ہیں اپنے ملک میں صورتحال کو قابو کرنے کے لیے پرامنیسٹر عمران خان حسب معمول confusion کا شکار ہیں دو روز پہلے انہوں نے کہا تھا کہ lockdown ہم افورڈ نہیں کرتے پھر جب پاکستان آرمی نے کہا کہ lockdown ہوگا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے lockdown ہوگا آج جو پریس conference انہوں نے کی اس میں وہ صحافیوں سے بھی کچھ برہم ہوئے اور مکمل طور پر clear نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں ایک لمبی press conference تھی معروف صحافی روف کلاسرا نے جب ان سے پوچھا کہ دو مہینے سے آپ کو علم تھا اور آپ نے خاطر خواہ اقتماعات نہیں اٹھائے تو اس پر انہوں نے کیا کہا میں اس ویڈیو کلپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دو مہینے ہو گئے ہیں ہمیں اس دو مہینے پہ کہیں پہ کوئی حکومت کیونکہ تیاری نظر نہیں ہے کوئی emergency steps نظر نہیں ہے کہیں پہ کوئی حلچوں نظر نہیں ہے اور ہم انتظار کرتے رہے جب تک پوری دنیا جو ہے خدا نخواہ سبول والے سے آپ کی دیگر steps ہمیں دو تین مہینے time تھا بڑا آپ کے پاس جو میرا خیال ہے utilize ہونا چاہیے تھا اور وہ utilize نہیں ہوا بوجھ پری حضر روف دیکھیں بات سنیں اس کو اس occasion کو استعمال کریں تاکہ لوگوں کو کرونا کے issues کے اوپر سمجھو اس وقت پاکستان کے اندر بڑا ضروری ہے میں آپ کو بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ افراد تفری نہ مچے ڈینجر خطرہ پاکستان کو کرونا سے زیادہ افراد تفری میں غلط فیصلے کرنے کا وہ فیصلے کرنے کا جس کے اثرات کرونا سے زیادہ بڑے ہوں اس لیے اس کو اس کے لیے استعمال کریں آپ یہ ساری جو چیزیں نام لے کے آ رہے ہیں لوگوں کے اور میڈیا کے اوپر میں پہلے ایک میڈیا کے اوپر آپ کو بات کہتا ہوں جس طرح کی میڈیا کو پاکستان میں آزادی ہے میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کسی مغربی ڈموکریسی میں مجھے بتا دیں میں مغربی کی ڈموکریسی کو سمجھتا ہوں میں نے اپنی زندگی کے بیس سال یا گرمیاں وہاں گزاری ہوئی ہیں تو عمران خان صاحب سے رعوف کلاسرہ نے کرونا کے بارے میں ہی پوچھا تھا کہ آپ کو دو ماہ سے پتا تھا آپ نے کیوں خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ کرونا کے بارے میں بات کرتے ہیں اس پرائس کانفرنس میں خامخواہ خامخواہ کی اور باتیں نہ لائیں مگر سوال کرونا کے بارے میں ہی تھا مگر عمران خان خود کرونا سے باہر نکل گئے پھر انہوں نے یہ کہا کہ میڈیا کو جو پاکستان میں آزادی ہے وہ پوری دنیا میں ایون ویسٹن کنٹریز کے میڈیا کو بھی نہیں ہے اس بات پہ سوائے ہنسنے کے کیا کوئی کہہ سکتا ہے مگر یہ موقع ہنسنے کا نہیں ہے رونے کا ہے انہوں نے کہا کہ کرونا سے زیادہ پاکستان میں جو مسئلہ ہے وہ افرہ تفریقہ ہے یعنی کرونا سے بڑا مسئلہ افرہ تفریقہ ہے تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے بیس سال مغربی دنیا میں گرمیاں گزاری ہیں ان کی مراد کرکٹ کھیلتے ہوئے گرمیاں گزارنی ہیں تو اس سے ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو ڈیماؤکریسی کا پوری دنیا کا پتہ ہے جاپان اور جرمنی کی سرحدہ بھی ملاتے رہے ہیں عمران خان اس طرح کے کام بہت کرتے ہیں اور ان کا جو کنفیوزن ہے وہ اپنی انتہا پر رہتا ہے برحال عمران خان اگر اس سینسٹیو اس انتہائی گمبیر مسئلہ پر بجائے غصے میں آنے کے بجائے کنفیوزن پھیلانے کے بجائے ادر ادر کی باتیں کرنے کے اصل مسئلہ پر جو کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا مسئلہ ہے پاکستان اس وقت ایک ولنریبل کنٹری ہے چین سے بھی رابطے ہیں ایران سے بھی رابطے ہیں اور یہ دونوں ممالک جو ہیں شدید کرونا وائرس کا شکار ہے پاکستان کے پاس فسائل بھی نہیں ہے تو برحال اس سے نپٹنا بہت اہم ہے اب ہم آتے ہیں امریکہ کی طرف امریکہ میں صدر ٹرمپ نے آج ایک پریزیڈنشل آرڈیننس سائن کیا اس موقع پر انہوں نے تقریر کی کیا کہتے ہیں پریزیڈن ٹرمپ سنتے ہیں ان کا ہی روی دیوکلی ہے موسیقی 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 واترین جنہو بارcu تonak ببحث ہے ایک طور پر تستوائے اور مجڑی دمائنے والمندکالای کرeau companies مرجہ ب называется دریٹ loop اور میڈیوائی جگہ بہت playاز س民ام ش pies ISSwareνhu ل تول لئے کے لئے suddenly سنانسان سweiseجار اور ہمجم تمام احیم یاد تو سادر ترمپ بلا مبالگا ہر روز کوئی نہ کوئی ایکشن لے رہی ہیں بہت ایکٹیو اس فرنٹ پر چونکہ امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے عبادی کے اعتبار سے بھی رقمے کے اعتبار سے بھی already وہ امریکہ میں کرونا وائرس اچھا خاصا پھیل چکا ہے اور اس کو مزید روکنے کے لیے امریکہ کی جو کوششیں ہیں وہ بہت اہم ہیں دو روز پہلے صدر ترمپ نے چائنہ کے حوالے سے اس گلے کا ایک بار پھر اظہار کیا کہ چائنہ کو ساری صورتحال کا بہت پہلے علم تھا چائنہ کو چاہیے تھا کہ پوری دنیا کو بتا دیتے اس حصے میں صدر ترمپ نے کیا کہا وہ ہم ویڈیو آپ سے شیئر کرتے ہیں روز پھر چیہیے تھا مرات پھر چیہیے تھے سبس شجید جسد کہ یہاں ہے انجھلونا جباست مجھے کہ اور اس کیا سبس جديد تکلید ہماتے کسید منازم لیمtest لیمتا Ôحو مجھے اُن بات جائع جائع دعوی جائع آ ہم دیکھے ہیں صدر ٹرمپ کا یہ گلہ بلا شبہ جائز ہے برحال اب پوری دنیا اس صورتحال کا شکار ہے اس ساری صورتحال کے حوالے سے ٹیک ٹی وی بھی اپنی انفرمیشن اپنی ویوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہے گا مگر شاید اس تسلسل کے ساتھ نہیں جس تسلسل کے ساتھ ہم کیا کرتے تھے ہم بھی آلموس اب لاکڈ ڈاؤن ہیں میری کوشش ہوگی کہ ذاتی طور پر میں گھر میں ایک چھوٹا سا سٹوڈیو سیٹ اپ کر کے آن این آف کوئی نہ کوئی آپ سے بات چیت کرتا رہوں چونکہ اس مسئلے کی سنگینی ہمارے لاکڈ ڈاؤن ہونے سے ختم تو نہیں ہو جانی مگر اس مسئلے کی سنگینی پر قابو لاکڈ ڈاؤن ہو کر ہی پایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ آپ سب اپنی پوری کوشش بھی کیجئے کہ اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے جتنی بھی حفاظتی تدابیر ہیں وہ اپنی بروے کار لائیں ان پر عمل کریں جس جس دنیا کے ملک میں آپ رہتے ہیں آپ حفاظتی تدابیر کو ضرور خاطر میں لائیں ضرور ان پر عمل کریں کیونکہ اس سے اس موزی وائرس کو لاکڈ ڈاؤن کرنے کا رستہ ملے گا اگر ہم لاکڈ ڈاؤن ہوں گے تو یہ موزی وائرس بھی لاکڈ ڈاؤن ہوگا اس کے ساتھ دنیا کی حکومتوں کی کوششیں ہیں کہ اچھی میڈیسن اچھی ویکسین سامنے آ جائیں اس پر بھی میں بات چیت کروں گا کہ اب تک دنیا کی بڑی بڑی فارماسٹوٹیکل کمپنیز نے کیوں اس چیلنج کے بارے میں نہیں سوچا یہ ایک الگ بحث ہے اور جو کانسپیریسی تھیوریز سامنے آ رہی ہیں اس پر بھی میں اپنے شو سامنے لاتا رہوں گا اور ہر روز نئی ڈویلپ ہونے والی جو صورتحال ہیں اس پر بھی میں بات چیت اپنے گھر کے سٹوڈیو سے آئندہ آپ کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور جیسے ہی حالات نورمیلسی کی طرف آئیں ہم پھر اسی طرح اسی سٹوڈیو سے آپ کے سامنے آتے رہیں گے آج کا بلا تکلف تیزیہ تاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ